پندرہ سال سے بھارتی ہاکی پریمی جس پل کا انتظار کر رہے تھے اب وہ پل بہت قریب آ گیا ہے بھارت جونئر ہاکی وشکپ کے فائنل میں پہنچ چکا ہے سانسے روک دینے والی سمی فائنل مقابلے میں بھارت نے آسٹریلیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں چار دو سے ہرا کر فائنل میں پرویش کیا میچ کے جیت کے ہیرو رہے وکاس دہیا کو ان کی شاندار گول کیپنگ کے لیے من آف دا میچ کا خطاب ملا وہیں 18 دسمبر کو فائنل میں بھارت کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا بیلجیم نے بھی پہلے سمی فائنل میں پچھلے سال کے چیمپئن جرمنی کو شوٹ آؤٹ میں ہی چار تین سے ہرایا لکنوں کی میجر دھیانچن ہاکی سٹیڈیم میں ہوئے مقابلے میں بھارت آسٹریلیا کا میچ نردھارت سمیہ تک دو دو سے برابر پر سمافت ہوا اس کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ سے اس کا فیصلہ ہوا اس دوران وکاس دہیا نے آسٹریلیا کے پہلے پانچ میں سے تین پینلٹی شوٹ آؤٹ کو شاندار طریقے سے روک میچ میں جیت دلا دی بھارت کی جیت کے ساتھ ہی سٹیڈیم میں بیٹے درشکوں نے ترنگا لہرانہ شروع کر دیا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے دو ہزار دو میں بھارتی جونئر ہاکی ٹیم وشو چیمپئن بنی تھی وہیں دو ہزار پانچ میں بھارتی جونئر ہاکی ٹیم انتیم بار سیمی فائنل میں پہنچی تب سے ہر بار اس کے خاتے میں پرائجہ ہی لکھی گئی اس جیت کے بعد بھارتی جونئر ہاکی ٹیم کے کوچ بھی اپنے آسووں کو تھام نہیں پائے اور کھلاڑیوں نے پورے سٹیڈیم میں ترنگا لہرانہ کر اپنی خوشی جتائی ادھر بیل جیم کے لیے جونئر ہاکی وشو کف فائنل کھیلنے کا پہلا موقع ہوگا کل کا دن ہاکی کھیل پریمیوں کے لیے کافی بڑا ہوگا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بھارتی جونئر ہاکی ٹیم پندرہ سال کا سکا ختم کر کے ایک بار پھر چیمپئن بنتی ہے یا نہیں دیکھتے رہے ڈی بی لائیف